موسیقی 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 کہا کہ ابھی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا کہ میں تم سب کو ایک ایک کر کے سولی بھی چڑھا دوں گا اس فل سبھی کی باتیں سنکے وہ سارے رکھو جو تھے ہسنے لگ رہے اور اس کی بات کا کوئی وشواس نہیں کر رہا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ رہائی لے کر وہاں سے چڑھا گیا تو اس نے قرائے کے کچھ گنڈے جو ہوتے ہیں جو قرائے پہ کسی کو قرائے پہ کچھ بھی انسان کو کٹنیپ کر لیتے ہیں تو ان سب کا ایک گروہ بنایا اور ان کو کچھ پیسے دینے کے بعد پھر اس نے کیا کرا کہ جس ڈاکووں نے اس کو اگوا کیا تھا اور اس کی رہائی کے بدلے پچاس چیلنٹ مانگ گئے تھے اس نے چن چن کر ایک ایک کو سولی پر چڑھایا تو جس فل سبھی کے ہم بات کر رہا ہے اسی کا نام تھا جولیس سیدر اور آج اس فلوگ میں اس قسم میں ہم آپ کو اسی سب کے بارے بتانے والے ہیں تو گائز آئیے شروع کرتے ہیں کیلکہ سیزر کے بارے میں جولیس سیزر کون تھا اس کی شروعاتی زندگی کیسی تھی اور اس نے کس طریقے سے رومن ایمپائر کا تب حاصل کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں جولیس سیزر کا اصل نام جو تھا جولیس اور سیزر یہ تو ان کے خاندان ہی نام ہوا کرتے تھے جیسے کہ ان کے خاندان میں جولیس سیزر کے خاندان میں جتنے بھی ہوا کرتے سب کے ملتے جلتے ہی نام ہوا کرتے تھے یا سیم نام ہوا کرتے تھے جیسے کہ جولیس سیزر کا جو باپ تھا اس کا نام بھی گائز جولیس سیزر ہی تھا تو گائز سولہ سال کی عمر میں جبکہ جولیس سیزر کے فادر کا انتقال ہوا تب اس کی دو بہنی تھی اور اس کو کوئی بھائی تو تھا نہیں تو سولہ سال کی عمر میں ہی اپنے گھر کا ایک سربراہ بن چکا تھا اس سے پہلے گائز ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جولیس سیزر کس طریقے سے ایک مضبوط انسان بنا اس کی بھی ایک کہانی یہ ہے گائز کہ جولیس سیزر کے جو فادر تھے اس کے جو باپ تھے وہ بچپن میں اس کو بہت مارا توڑا کرتے تھے تاکہ اس کا جسم جو ہے ایک مضبوط بنے اور تاغرور بنے اور ایسا ہوا بھی جب یہ اپنی جوانی کی طور پر پہنچا تو گائز جو اس سمیے کے لوگ تھے وہ اس کے کٹ کٹ کو دیکھ کے ہوئے اس کے مضبوط جسم کو دیکھ کر رش کرنے لگے تو گائز یہ ساری چیزوں جو ہیں جولیس سیزر کی بچپن سے اس کے باپ نے ہی اس کو دلائی اگر ہم اس کا کریٹ دینا چاہیں تو جولیس سیزر کے فادر کو ہی دینا چاہیں گے کیونکہ بچپن میں اس ہی نے یہ سب چیزوں کو بڑھا تھا تاکہ اس کا بیٹا بڑے ہوکے ایک مضبوط انسان بن سکے ایک ایک مضبوط سپاہی بن سکے اور ایسا ہوا بھی گائز تو گائز ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جولیس سیزر کی شروعاتی زندگی کے بارے میں تو گائز جولیس سیزر جب سولہ سال کی عمر میں اپنے گھر کا سرپرا بنا تو وہ اس کے بہت خوف تھے جسے کہ اس کو سیاست میں بہت دلچسپی تھی اور سیاست کا علاوہ اس کو فتوحات میں بھی بہت دلچسپی تھی تو گائز سب سے پہلے اس نے کیا کرا کہ کارنلیس سینہ کی جو ایک بیٹی تھی اس ٹائم جو روم کا ایک جنرل تھا جنرل نہیں ایک ڈکٹیٹر تھا تو اس ڈکٹیٹر کی بیٹی کارنلیا سے اس نے شادی کی کیوں کیونکہ اس کو اپنا سیاسی اس میں رسول بڑھانا تھا اس کو ایک آگے بڑھنا تھا اس کو ایک جنرل کی پوس پر جانا تھا تو گائز یہاں تھا کوشنے کے لیے جو اس ٹائم سینٹ تھا ایک سینٹ کیا ہوتی ہے جیسے کہ اس ٹائم راشتنطر تو بھی اتنا تھا نہیں راشتنطر میں ایک گردندر شامل تھا پہلے جو جتنے بھی پہلے شہنشاہ گزرے یا جتنے بھی بادشاہ روم کے گزرے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک سینٹ کا گرن کیا تھا یعنی کی ایک پارلیمنٹ بنائی تھی آج کی زمان میں اگر ہم اس کو بولے تو وہ ایک پارلیمنٹ کی طرح ہی کام کرتی تھی یعنی کی اس میں کچھ ایسے عوضیدار بیٹا ہوا کرتے تھے جیسے پارلیمنٹ میں کچھ ایمیل ایس ہوتے ہیں ہم ان کی مرضی سے ہی ایک بل پاس کیا جاتا ہے تو اس زمانے میں بھی ڈرومن ایمپائر میں بھی اس طریقے سے ایک سینٹ کا گرن ہوا تھا اس میں بھی کچھ ایسے بڑے بڑے عوضیدار ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے جو کی کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے بادشاہ کے ان کی رائے مشورہ لیا جاتا تھا تو اس میں جہاں ہم اپنے پہلے موضوع پر لوٹتے ہیں کہ جو کونیلیا سے اس نے شادی کی تھی اس کا باپ جو تھا وہ سینٹ میں ایک ڈکٹیرر تھا تو گائز پھر کیا تھا جب جس سال سیدر نے کونیلیا سے شادی کی اس ہی سال اس کا باپ جو تھا سینٹ اس کا بھی انتقال ہو گیا تو گائز سینٹ کی موت کے بعد جو اس کا حریف تھا اس نے رون کا تک سنبالا لیکن گائز اس میں ایک پریشانی یہ تھی کہ جو اس کا حریف تھا وہ سینٹ اور سینٹ کی فیملی سے بے انتہا نفرت کرتا تھا اور وہ ان کے پورے خاندان کو ایک بار میں ہی مٹا دینا چاہتا تھا تو اس ہی نہیں ہے اس نے سیزر پر دباؤ ڈالا کہ جو اس کی بیٹی کونیلیا ہے وہ اس کو طلاق دے لیکن جولیس سیزر نے طلاق دینے سے منع کر دیا اور کیا ہوتے ہیں روم سے بھاکر جو آج کا ترکی ہے پہلے وہ روم کا یہ چھوٹا دا حصہ ہوا کرتا تھا جسے وہ لوگ ایشیا کہاں کرتے تھے تو وہ وہاں پر آکے رہنے لگا تو گائز اس کے بعد کیا ہوا جولیس سیزر نے اس پریشانی سے اپنے آپ کو کس طریقے سے نکالا اور کس طریقے سے اس نے روم کے تک پر اپنے دعوے داری ثابت کی یہ ساری چیز ہم آپ کو بتائیں گے اس سامر خان بلوگ کے اگلے قسمیں مجھے بلوگ